اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے بہت سارے لوگ بہت دنوں سے مجھے یہ بول رہے ہیں کہ اپنا تعرف کراؤ اپنا انٹوڈکشن کراؤ کیونکہ ہم بہت دنوں سے آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں تو اگر آپ اپنا تعرف کرا دے تو ہم کو بڑی خوشی ہوگی تو آپ لوگوں کی خوشی کے خاطر میں اپنا چھوٹا سا تعرف اور چھوٹا سا انٹوڈکشن میں کرا دیتا ہوں دیکھیں میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں اور بہت میرا لمبا چوڑا تعرف نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں احمد نگر زلا اس کا ایک تعلقہ ہے کوپرگا وہاں پر میں 1976 1976 میں پیدا ہوا اور وہی پر ایک مدرسہ ہے مدرسہ مفتاح العلوم وہی پر میں نے پوری اپنی تعلیم مکمل کی اس لئے میں اپنے نام کے آگے مفتاحی لگاتا ہوں بہت سارے لوگ غلط فہمی سے مفتی بولتے ہیں حالانکہ میں مفتی نہیں ہوں میں عالم ہوں تو وہاں پر میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اس مدرسے کے جو ذمہ دار تھے نازم تھے حضرت مولانا منیر صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ہاں دو سال بیچ میں میں مدرسہ احجاز العلوم جو سنگم نے تعلق میں ایک قرآن گاؤ ہے بڑا خوبصورت گاؤ ہے اور بہت پیارے لوگ ہیں وہاں کے تو وہاں پر میں نے دو سال اپنی تعلیم حاصل کی وہاں پر لیکن پھر میں واپس کوپرگاؤ آ گیا تھا مدرسہ مفتاح العلوم میں اور وہی پر میں نے اپنی تعلیم مکمل کی مدرسہ احجاز العلوم کے جو بانی تھے مونہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے لئے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے بڑے اللہ والے تھے اور ابھی جو وہاں پر نازم ہے مونہ ایوب صاحب ندوی وہ بھی بڑے عالم دین ہیں ہمارے استاذ ہیں ان کے لئے بھی آپ دعا کریں تو یہ دو مدرسوں میں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی لیکن سند جو مجھے ملی وہ مفتاح العلوم سے ملی اس لئے مفتاحی لگاتا ہوں تقریباً انیس سو پنچانو چھینو کے قریب ہم لوگ کوپرگاؤ سے پونہ شفٹ ہوئے ہمارے والد مرہوم حضرت مولانا قلندر صاحب رحمت اللہ علی ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کے زندگی کا اکثر حصہ دین کی خدمت اور دین کے اشاعت میں لگا اور انہوں نے بائیس کے اوپر حج کیے کئی عمرے کیے اور تقریباً دس بارہ ملکوں کا سفر بھی کیا اللہ نے پہنچایا اس دین کی خدمت کی برکت سے اور یہاں پر ایک مدرسہ ہے پونہ میں جامعہ انام الحسن تقریباً اٹھارہ سال ہم اور اببہ ہم دونوں نے مل کر وہاں کی نظامت اور وہاں کا احتمام سمالا ابھی تقریباً تین چار سال ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ان کے لئے دعا کرے گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرمائے آج ہم جو کچھ بھی ٹوٹا پوٹا دین کا کام کر رہے ہیں یہ ہمارے والد محترم کی تربیت ہے ہمارے خاص استازوں میں میں ان کا نام لینا چاہوں گا مولانا عبد الحمید راہی صاحب حافظ محمد خان صاحب مولانا عاصف صاحب حافظ بشیر رحمانی صاحب مولانا یاسین صاحب اور اس کے علاوہ اگر اقبال سر صاحب ہے نا تو یہ مولانا جمیل صاحب شیخ الحدیث یہ ہمارے بہت چہیتے استاز ہیں انہوں نے ہماری بہت تربیت کی اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوگا ہماری تربیت میں تو ابھی ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہوں گا تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں بہرحال ان سب نے مل کر اس پتھر کو تراشا اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا کام ہو رہا ہے سب انہیں کی تربیت کی بدولت ہیں ہے نا ان کے لیے دعا کریں اور ایک ہمارے جو استاز ہے مولانا انور ندوی صاحب جن کا ابھی دو دن پہلے انتقال ہوا کل ہم اسی لیے احمد نگر ان کے گھر جا رہے ہیں ان کے گھر والوں سے ملنے کے لیے اور تازیت پیش کرنے کے لیے تو کل ہم احمد نگر میں رہیں گے دن بھر بہرحال میں اپنا تعرف کراتے کراتے میں ادھر ادھر چلا گیا تو یہاں پر تقریبا ہم لوگ ابھی پچیس سال کے اوپر ہو گئے ہیں ہم پناہ میں کونوہ علاقے میں رہ رہے ہیں ابھی تین سال پہلے تک جب تک ہمارے اببہ زندہ تھے حیات تھے تو ہم مدرسہ سمالتے تھے اببہ کے انتقال کے بعد ہم نے وہ مدرسہ میں نے مطلب وہ مدرسہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت بڑا مدرسہ تھا بہت بڑی ذمہ داریاں تھی اور میرے اکیلے کی بس کے بات نہیں تھے وہ تو اببہ تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وہ کام لے رہا تھا میرے اکیلے کی بس کے بات نہیں تھی میں تھوڑا ٹینشن فری رہنے والا آدمی ہو تو میں اتنا ٹینشن برداش نہیں کر سکتا تھا تو میں نے پہلے ہی اس کو چھوڑ دیا تھا بہرحال ابھی جو میری مصروفیت ہے وہ میں کونڈوہ علاقے میں رہتا ہوں اور یہاں پر ایک چھوڑا سا مدرسہ ہے مولانا منصور صاحب اس کے بانی ہے تو وہاں پر میں بچوں کا مکتب چلاتا ہوں دیڑھ سو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں جو دو گھنٹے کے لیے میرے پاس آتے ہیں دوپیر میں دو گھنٹا اور شام میں دو گھنٹا اس کے علاوہ میں آن لائن ٹیچنگ بھی کرتا ہوں مفتاہی آن لائن اکیڈمی ہے جہاں پر میں آن لائن بچوں کو قرآن اور قائدہ میں پڑھاتا ہوں میں پہلے پڑھاتا تھا لیکن اب لوگ پڑھاتے ہیں اگر بچے سے لے کر بڑے تک بڑے تک سب اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس تقریباً اچھے خاصے طلبات طالبات یعنی مرد عورتیں پڑھ رہے ہیں انڈیا سے بھی اور انڈیا کے باہر سے بھی سوشل میڈیا پر آئے مجھے دیر سے دو سال ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہوئے نہیں میں بہت پہلے یوٹیوب پر کام کرتا تھا لیکن کوئی فائدہ خاطرخواہ ہو نہیں رہا تھا تو پھر اس کے بعد ٹک ٹاک آیا تو ٹک ٹاک میں نے جوائن کیا کافی میں نے وہاں اسٹرگل کیے تقریباً ساڑھے تین سو چار سو ویڈیو تک میں نے ڈال دیئے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن محنت کرتے رہو مستقل کام کرتے رہو تو فائدہ ہو جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آیا آخر آخر میں ٹک ٹاک میں یعنی اتنی شہرت ہو گئی اتنا لوگ سننے لگ گئے کہ جب میں ٹک ٹاک کے وہ انیلیٹکس جو ہوتا ہے نا جس میں سب ڈیٹیل بتاتا ہے اس میں جاتا تھا تو سات دن میں ایک ہفتے میں نو سے دس کروڑ ویوز ٹک ٹاک ہم کو دیتا تھا یعنی ایک ہفتے میں نو سے دس کروڑ لوگ سنتے تھے تقریباً ایک مہنے میں پیتیس سے چالیس کروڑ لوگ ہماری بات کو سنتے تھے تو ٹک ٹاک نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا لیکن بیڈ لگ کے وہ بین ہو گیا بہرحال اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں میں یوٹیوب پر کام کر رہا ہوں الحمدللہ آپ کی محبتیں یہاں مجھے مل رہی ہے تین لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں اور انسٹاگرام پر بھی میں ہوں انسٹاگرام پر بھی کام کر رہا ہوں وہاں پر دو لاکھ سبسکرائبر ہیں پھر اس کے علاوہ شارٹ ویڈیو کے لیے میں روپوسوں پر ایک ایپ ہے اس پر کام کر رہا ہوں وہاں پر چھے لاکھ فالوور ہیں اس کے علاوہ سنیک ویڈیو پر ہیں وہاں پر دھائی لاکھ فالوور ہیں اس کے علاوہ فیس بک پر بھی ہوں تو الحمدللہ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر میں موجود ہوں لیکن اب ایسی حالت ہو گئی کہ ہر پلیٹ فارم پر میرے فیک آئی ڈی تقریباً 20 سے 25 آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے اوریجنل جو آئی ڈی ہے اس کے لنک میں آج ڈسکرپشن میں دے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ میرے اوریجنل اکاؤنٹ کون کون سے ہیں تو آپ اس میں جا کر آپ چاہے تو فالو کر لیں اور وہاں پر آپ ہمارے شارٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور گھر میں میری بیوی ہے میرے چار بچے ہیں تین لڑکیاں ہیں ایک لڑکا ہے اور میری ماں ہے اور الحمدللہ میری ماں کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب چڑھ رہی ہے ان کے لئے دعا کرے کہ اللہ ان کو جلد جلد صحت عطا فرمائے اور میری جو بھی تھوڑی بہت سکسے سے کامیابی ہے اس کے پیچھے میرے گھر والوں کا اور سب کا بڑا ہاتھ ہے میری تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں ابھی گریجوشن کر رہی ہیں ایک کی شادی ہو گئی اور دوسری اس کے ساتھ میں دونوں شادی کے بعد بھی پڑ رہی ہیں اور ایک ابھی جو گریجوشن جو ساتھ میں کر رہی ہے شاید ابھی تھرڑی ائر میں ہیں اور میرا جو لڑکا ہے حاشر وہ ابھی ٹینٹھ کا ایکزام دے گا اس سال اور چھوٹی لڑکی ہے ابھی نو سال کی ہے علیزہ وہ ابھی شاید ابھی پاچوی اچھٹی میں کچھ ہے تو یہ ہے اور یہ چھوٹا سا میرا انٹوڈکشن چھوٹا سا تعریف ہے دعا کرے کہ اللہ تعالی مرتے دم تک انسانیت کی خدمت لیتا رہے اپنی دین کی خدمت لیتا رہے اور جتنی بھی ساسے بچی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ انسانیت کے لیے مانوتا کے لیے اور ہیومینیٹی کے لیے اور دین کے لیے میں کام کرتا رہوں آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے اور ہمیشہ کی طرح میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے آج تک آپ لوگوں نے محبتیں دی ہے آئندہ بھی دیتے رہیں گے دعاوں کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ